بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ میں بادشاہوں کو کے لئے دعا کروں کہ جن بادشاہوں نے یہ راستے بنائے اور کھولے چاہے وہ موجودہ بادشاہ ہیں یا صاحب کا بادشاہ ہیں فقیر کی دعائیں سم کے لئے لاہور سے حویلی کے راستے سمٹ گئے لیکن نا کیا دلوں کے راستے بھی سمٹے یا نہیں سمٹے دل ویسے تنگ رہے مزاج ویسے ناپختہ رہے اور طبیعتیں کشیدہ رہیں رشتوں کے لئے رشتوں کے لئے جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے رابطہ ایک دانشور کی بات ہے اور مجھے بہت اچھی لگے کہ اپنوں سے اگر رابطہ ختم ہو جائے تو اپنے گیر بن جاتے ہیں اور گیروں سے رابطہ بڑھ جائے جو گیر اپنے بن جاتے ہیں اس وقت جو ریت چلی ہے وہ ظالم ریت چلی اور وہ رات ان ظالم ریت یہ چلی ہے کہ اب موکشوڑ بیٹھے اتنا چھوڑا اتنا چھوڑا اب گوان نہیں کر سکتے اور میرے جاننے والے ہیں باری حویلی کے قریب ان کا گھر ہے آج سے کوئی بیس سال پہلے وہ اس سے زیادہ وہ کراچی گرے اس کے بعد انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیزوں کو بڑھ کے نہیں دیکھو اور وہی کے ہو کے رہے گئے پیشلے دنوں نے ایک لفظ مو سے نکالا جو لفظ مجھے کھا گیا اور وہ لفظ یہ کھا میں ویسے ان سے کہہ رہا تھا میں نے کہا آپ کو نہور پی آ جاتے میں نے کہاں نہور کو آ جاؤں اور حکیم صاحب جو برکت آپ کو ملی ہے وہ کہاں سے لوں جیسا سوا کہ اللہ تو نے اپنی برکت کا ذرا مجھے عطا کیا ہے تیرا شکر ہے اللہ چھین نہ لینا میری کسی بیعت بھی خطا نافرمانی سے اس کے بعد میں نے انہیں مسلسل احسان احساس دلایا کہ آپ نے عزیز رشتدار غریب صفیت پوش یا مالدار جو بھی ہیں اسے رابطہ رکھنا وہ نہ پوچھیں آپ پوچھیں وہ سلام نہ کریں اور وہ آپ کے بخار میں بھی آپ کو نہ پوچھیں آپ انہیں ان کے یعنی وہ آپ کے بڑی بیماریوں میں آپ کو نہ پوچھیں آپ ان کے بخار میں انہیں پوچھتے چلے جائیں کہا لیں اور انہیں کھول کریں نہ اور ایک پسروف زندگی گزار رہا ہوں لیکن آپ نے آپ کو یقین جانیے فارغ کرنا ہوں یہ میں شکر گزاری کی جذبے میں باتیں کر رہا ہوں اور اس لئے بھی کر رہا ہوں کہ چار بندی میری بات کو لیتے ہیں اگر یہ بات اس جذبے سے کرنا ہوں کہ یہ شورت ریاض داری نہیں ہوگی میرے دل کی کیفیت میرے اللہ ہی جانتا ہے اور مرنے سے پہلے آپ نے آپ کو بیسے بھی مخلص کہہ نہیں سکتا آپ یقین جاریے خصوصی جاتا ہو اور خصوصی جا کے وہاں ایک ایک رشتے دار ایک قریب ایک دولت مند رشتے دار یا چھوٹے بڑے ہم سب سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں ہم کا حالہ وال لیتا ہوں اور ان کے غم خوشی میں انہیں فون کرنا انہیں ملنا ان کے ساتھ محبتیں پیار اور اس کے بعد مجھے صلح کیا ملتا ہے سوائے چند کے اکسہ صلح یہ ملتا ہے کہ اپنی شورت جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے اپنی اپنی شورت اور اپنی بڑائی کے یہ تذکرے اس انداز سے کرتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک رشدار کو عام بھیجے آویلی کے مجھے کہنے لگے وہ مجھے ملا نا خود اس نے کہا وہ آپ نے عام بھیجے تھے کیسے عام تھے ہم نے تو بکری کو ڈال دیا تھے یہ کہنے لگا ہم نے تو ٹاک گلیے بھیگ دیا تھے میں خاموش رہا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں تجھ سے انتقام لوں گا تیرے کسی ظلم کا اور انتقام یہ لوں گا کہ آئندہ بھی تیرہ ساتھ صلح رہنی کروں گا محبت پروں گا پیار کروں گا یہ میرا انتقام ہے اتفاق اللہ دیئے رحصہ میں ابھی بیٹھے سوچ رہا ہوں کہ اس موٹر وے نے لاہور سے حویلی تک کے فاصلوں کو سویٹ دیا ہے ہم لاہور میں لاہور آتے ہیں کچھ شریف کا انٹرچینج آتا ہے وہاں اترتے ہیں اور وہاں سے آگے آدھے گھنٹے میں حویلی کا فاصلہ ہے اور حویلی چلے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے لیکن کیا یہ سڑکوں کے راستوں کے جہاز اور موٹر وے کے ذریعے فاصلے سمتے ہیں کیا ہمارے دل میں ہمارے عزیزوں کے لیے مزاج پیدا ہوا ہے محبت کا پیار کا درگزر کا کیا ہماری طبیعت ہمیں یہ مزاج پیدا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے عزیزوں کو فوقیت دینی ہے ان کا حال پوشن ہے ان سے خیر خیریت لینی ہے اور دینی ہے یہ آج بیٹھے بیٹھے دل کی کیفیت کی میں نے ارز کیا یقین جانئے اس کے برکت کے فیض میں ہے اچھی موت کے فیض میں ہے نسموں کو پلنے کے فیض میں ہے دولت کے فیض میں ہے عزت کے فیض میں ہے بری بیماریوں سے بچنا اور برے حالات سے بچنا اس کے فیض میں ہے جو اپنے عزیز بکار پروکون جنہوں نے سارے پر ستایا الزام دیا برا بلا کہا پر ذلتیں دی ہمارے ایک عزیز ہے مجھے یاد ہے میری والد کو ساری عمر انہوں نے ستایا اتنا ستایا میں ستانے کی داستانیں بیان کروں تو مجھ سے محبت کرنے والوں کی آنسوں نکل جائیں میرے دادا رحمت اللہ علیہ کے ستایا میرے میں نے نہیں دیکھا میری والدہ نے امہ نے والدہ صاحب نے بتایا انہوں نے میرے پردادا کو ستایا پر آج میری کوشش یہ ہوتی ہے ان کا پھلا کر دوں ان کی خیر کا کام اور ان کے گھر کا میں نے ایک ناممکن کام کروایا اللہ کے فضل سے کیا اور اس میں خوش ہوا کہ مولا یہ میرا انتقام ہے میں اپنے ان رشتے داروں سے مسلسل اپنے باپ دادا کا انتقام لے رہا جنہوں نے میرے باپ دادا کو میری امہ کو ستایا ظلیل کیا رسوا کیا تنگ کیا میری روشن بچپن کیا کہ آج بھی وہ منظر فراموش نہیں کر سکتے میں نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے میرا کوئی کبال نہیں کہ میں انتقام لیتا رہوں گا اور اندہ بھی انتقام لوں گا اور میرا انتقام وہ ہے جو میرے ودینے والے نے مجھے زندگی دی ہے صلح رحمی ان کو یاد بھی نہ دلانا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو تمہارے باپ دادا نے میرے باپ دادا کے ساتھ یہ کیا احساس بھی نہ دلانا بس کرتا رہے بس نیکی کر اور دریہ میں ڈا بس بھول جاؤ بھول جاؤ یہی سبق ہے میرا وہ اس سے محبت پرنے والے مجھ سے پیار کرنے والے مجھ سے کچھ حاصل کرنے والے اگر پوری دنیا میں کوئی ہیں تو میری ترخواست ہے پچھلے گام پچھلے دکھڑے پچھلے روپ سب کھول جائیں اور اندہ کے لیے ان کے ساتھ اچھا کرتے رہیں کرتے رہیں وہ پھر بھی سلہ نہ دے وہ سلہ مولا سے کہیں کریم آقا تو مجھے سلہ دے دی اللہ دیتا ہے ارے مخلوق کے ہاں ان نائنصافی ہیں اللہ کے ہاں بھی کیا نائنصافی ہے انشاءاللہ نہیں کوشش محنت انشاءاللہ لگے رہیں کریم آقا ویب کے خزارے سے دنیا دولت عزت برکت صحت رسک دے گا اور دے گا وعدے ہیں اللہ سے کہیں مولا میں نے تیری رضا کے لیے اپنے داروں سے سلہ رحمی کی ہیں اس کے سلے میں مجھے انہیں وعدے دے اور تُو سچا تیری وعدے سچے ایلا میری کوتائیوں کو معاف کر لیکن مجھے وعدے عطا فرما اور میری نسلوں کو وہ وعدے جو تُو نے سلہ رحمی میں رکھے ہیں عطا فرما اور یہ ہوں گے اس وقت جب سلہ رحمی کر کے جتانا نہیں اور سلہ رحمی کر کے بتانا نہیں اور سلہ رحمی کرنے کے بعد تُو پہ احسان نہیں بس کرتے رہے کرتے رہے اس پہ اللہ دنیا آخرت کی برکتوں خیروں کے فیصلے آمین انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا میں کوئی کامل نہیں ہوا طالب علم کر رہا ہوں سو غلصیاں کر کے پھر بھی کر رہا ہوں اب بھی کوشش کریں اللہ پاکہ آپ کو جزائی خیر دے اللہ مجھے توفیق دے میری نسلوں کو توفیق دے پر میں جو کہہ رہا ہوں اگر سچ کہہ رہا ہوں اللہ مجھے سچوں میں سامل کریں اگر مجھ سے خطا ہو رہی ہے اللہ مجھے معاف کریں اور ایتا میری لے جو لفظوں اور جذبوں میں سچائی عطا ہوں آمین السلام علیکم ورحمت